ساتھ لیے گا اب آپ کو بتائیں حمزہ شہباز کی رہائشکہ کے باہر قائم رکاوٹے ہٹائی جائیں ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا آئی جی پنجاب اور سی سی پیو سے عمل درامد ریپورٹ پچیس سپٹیمبر تک طلب کر لی گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق بھی حماست موجود ہیں اور دانیال راٹھول بھی موجود ہیں تو رکھ کر لیتے ہیں محمد اشفاق کا اشفاق بتائے گا اب تک کی عدالتی کاروائی کے مطالب جو بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کے روبارو ایڈوکیٹ عزت صدیق کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے باوجود حمزہ شہباز شریف کی رہائشگاہ کے باہر رکاپٹیں موجود ہیں وہاں پر جو بیریرز لگا گے روڈز کو بند کیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی اور توہین عدالت کا معاملہ ہے لہذا عدالت سپریم کورٹ کے اس حکم پر فوری عمل کروائے جس پر جسٹس علی اکبر قریشی نے مطلقہ سی سی پی اور لاہور کو حکم دیا کہ حمزہ شہباز شریف کے گھر کے باہر سے تمام رکاپٹوں کو جو کہ سیکیورٹی کے نام پر لگائی گئی ہیں جس سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے عزت صدیق ایڈوکیٹ اکبر پھر ہمارے صدیق موجود ہیں حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ عمل درامت ہوگا اس حوالے سے رپورٹ کب آئے گی کیا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا اور باقاعدہ جو مزاق بنایا ہونا اس نظام کا انہوں نے صرف رکاوٹے نہیں ہیں دیواریں کھڑی کر دی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر جنریٹر رکھ دیا ملکیوں کے ٹبے پا لے ہوئے وہاں پر باقاعدہ درخواستہ لی گئی انسپیکٹر جنرل اور پولیس کو کہا گیا سی سی پیو کہا گیا کہ رکاوٹیں فوری طور پر اٹھائے آپ کو پتا ہے کہ بہت طاقتور معافیہ ہے ان لوگوں کا اب عدالت نے حکم دیا ہے کہ پیر تک رکاوٹیں ریموو کر کے رپورٹ کیا جائے بلکل پچیس ستمبر کو عدالت نے رکاوٹیں ہتم کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے جس کے بعد سی سی پیو لہور اور پنجاب حکومت کے جانب سے رپورٹ جمع کروائی جائے گی اچھا محمد اسفاق ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ دانیل راٹھور موجود ہیں جی دانیل بتائیے گا کتنی رکاوٹیں قائم ہیں یہاں پہ اور آپریشن کب شروع کیا جائے گا رکاوٹیں کو ہٹانے کا آج بلکل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے سابزاد حمزہ شہباز شریف جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر پنجاب ہے ہم ان کی ریایشگاہ کے باہر جیوڈیشل سوسائیٹی میں جو واقع ہے وہاں پر اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ یعنی کہ جسٹس پاکستان ساکیب نصار کے حکم پر ان رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دیا گیا تھا جس پر بیشتر جو ہے رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھیں اور اب جو ہے چند ایک بلوکس یا دیوار کے جو ہے ایک بنائی گئی ہے جو اس گھر کے پیشلی سائٹ پر وہ اس وقت موجود ہے یا اس گھر کے قریب جو ہے جو سیکیورٹی کے لیے ایک کیمپس بنائے گئے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں یا زمین میں جو بلوکس ہیں وہ موجود ہیں اگر میرا کیمروین آپ کو دکھا سکے تو یہ حمزہ شباہ شریف کی ریایشگاہ ہے یہ بلوکس موجود ہیں اور سائیڈوں پر جو ہے یہ بلوکس رکھے گئے ہیں اور اگر آگے تھوڑا سا آگے جائیں تو جو پولیس کے لیے یا سیکیورٹی کے نام پر جو کیمپ بنے ہوئے ہیں وہ کیمپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو ابھی تک یہاں سے ہٹائے نہیں گئے ہیں یہاں پر سارا جو ہے کسی بھی وقت ان کو امید ہے شاید عملہ آ سکے اسی طرح میں اپنے کیمروین سے درخواست کروں گا کہ اس کے پیچھے یہ ایک بڑا روڈ تھا جو سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے بند کر دیا گیا تھا یہ جوہر ٹون اور کنال کے ساتھ ملیکہ ہے مگر یہ روڈ بھی تب کھول دیا گیا تھا اب اس کے ساتھ زمین پر جو بلوکس ہیں زمین کے اندر جو لوے کے یہ بیریئرز کے لیے جگہ بنائی گئی تھی یہ بھی اس وقت ابھی موجود ہے جو دالتی حکم کے مطابق عزر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر جسٹیس علی اکبر قریشی نے جو ریمارکس دیئے ہیں جس کے مطابق انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے پچیس طریق تک اب تک جو ہے یہ ریکارٹیں یہاں پر موجود ہیں گیٹ کے آگے بلوک ہیں زمین کے اندر یہ لوے کے بیریئرز موجود ہیں سائیڈز پر جو ہے سیکیورٹی کے نام پر جو سیکیورٹی کیمپس ہیں وہ موجود ہیں یہ روڈ تو کھول دیا گیا ہے مگر